ملبن کو اتنی پروکار تقریب کا انعقاد کرنے پر مقبارت پات پیش کی اور دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے جماعت احمدیہ کی کردار کو خراج تحسین پیش کیا ناظرین اب ملاحظہ فرمائیے سوچلینڈ سے تربیت ایک کلاس کے متعلق ایک ریپورٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ سوچلینڈ کو اس سال کی ریجنل تربیتی کلاس سے منعقد کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تربیتی کلاسوں کا آغاز دس بجے تلاوت قرآن کریم سے ہوا جس کے بعد مکرم و محترم صداقت احمد صاحب مشنری انچارج نے ان کلاسوں کا اپنی ہدایات اور دعا کے ساتھ آغاز کروایا افتتاہی خطاب کے بعد درس القرآن کریم کا احتمام کیا گیا ماہ بعد مربی صاحب انچارج نے نماز کی اہمیت اور نماز کی ضرورت اور ترجمہ کے بارہ میں اپنی ذریع ہدایات سے نمازا اس کے بعد کھانے اور زہر اور اثر کی نماز کا وقفہ ہوا جس کے بعد مکرم و محترم بسالت احمد صاحب نیشنل سیکٹری سمیوہ بسری نے ایم ٹی اے کی اہمیت کے بارہ میں احباب جماعت کو بتایا نیشنل سیکٹری صاحب کی تقریر کے بعد مکرم و محترم نبیل احمد صاحب مربی سلسلہ سوچسلین نے والدین اور اولاد کے باہمی تعلق کے بارے میں نسائح کی ان تقریر کے بعد ایک گروپ ورگ رکھا گیا جس کا موضوع یہ تھا کہ ایک مسلمان اخلاق حسنہ کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے دوسرے دن کا افتتاہ بھی صبح و دس بجے تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس دن مکرم و محترم صداقت احمد صاحب مبلغ انشار سوچسلین نے اطاعت کے حوالے سے نصائح فرمائی مربی صاحب کی تقریر کے بعد ایک گروپ ورگ رکھا گیا جس کا موضوع یہ تھا کہ ہم دین کو دنیا پر کس طرح مقدم کر سکتے ہیں اس گروپ ورگ کے اختتام پر کھانے کے لیے اور نماز زہر اور اثر کا وقفہ ہوا اس وقفے کے بعد سوال و جواب کی محفل تھی جس کی اختتام میں مکرم امی صاحب سوچسلین نے اپنی ذری نصائح سے عباب جماعت کو مستفیز کیا تربیتی کلاس کا اختتام دعا سے ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تربیتی کلاس بہت کامیاب رہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے